ایک شخص نے چار اکر زمین بیچی دوسرے نے خریدی جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا کوئی اور کام کرتا تھا اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے میں تو کاشت کاری نہیں کرتا تو ایک کسان نے خرید لی تبجھو ہے میری بات پھر وہ کسان حال چلا رہا تھا پہلے دن حال چرایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکلایا کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی بھائی جی سڑک لانگ جہنا ہو آنڈا میں دیڑی نہیں تو اسی بھی آنا واپس لگو اب تو سڑک گزر گئے مجھے تو پتہ ہے اب چلے ہیں کہ یہاں ہوسن سوائیٹی آنے والی میں تو نہیں دیتا ہی رکھ رہے آپ کیا نکلایا ہیرے جوارات چاندی لال نکلا ہے اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا سمال لیتا کیا ضرورتی ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تو اس کے گھر چلا گیا کہنے لگا میں نے زمین خرید دی تھی خزانہ نہیں خرید آتا تیرا ہے تو لے لے تیرا ہے رکھ لے وہ بھی شیابی رسول ہیں میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈال لیا دلوں سے وہ کیا کہنے لگے کہنے لگے میں نے تو چار ایکر سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے تو اب پھر دولت لے کے آگیا ہے اس نے کہا یہ تیرا ہے تو ہی رکھ میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے بیچ ڈالا تھا کہنے لگا نا میں نے زمین خرید دی ہے خزانہ نہیں خریدہ وہ کہنے لگا نا بھئی میں نے تو ہر شیابی بیچ دی ہے اس میں سے پھال لگے پھول نکلے وہ سارے جاگرے ہیں آپ لوگ آپ کو اہی کام جاگر نہ لے یہ ہوتا ہی نہیں یہ عجیب معاملہ ہے نا دی یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے یہ کیسے انسان ہیں اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آگیا تبجہ ہے میری بات پر حضرت عمر فاروق کے پاس آیا حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک تھے چالی یار تُو لے لے مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں تیرے بڑھوں میں دبائے ہوں گے تُو نہیں نکال سکلا تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا بھاکھ لے کہنے لگا عمر ہے آپ کیا حصرائی کر رہے ہیں اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت نے مجھے خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا میرا بوجھ اٹھائیں گے نا حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا میں تیرا بوجھ ہے اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھئی اس نے تو تجھے دے دیا تھا اب تیرا ہے تُو رکھ لے کہنے لگا عمر آپ کی آس کر رہے ہیں آپ کی آس کر رہے ہیں اگر قیامت میں میں فس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاروق عاظم دین افسار پکڑ لیا فرمایا میں خیصلہ ہی نہیں کرتا تم حضرت عبی بن قعب کے پاس جاؤ رضی اللہ حضرت عبی بن قعب کے پاس آئے اور آ کے ان دو نے کہا حضرت جی مارا ایک کیس ہلج گیا ہے فرمایا وہ کیا سعابہ وہ سعابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضرت عمرہ کیس ہلج گیا ہے حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کونسا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا وہ کونسا کیس ہے کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے توجہ ہے میری بات پر یہ بھلا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی یہ جگہ میں نے خریدی ہے اب خزانہ نکل آیا میں کہتا ہوں تیرا ہے یہ کہتا ہے نہیں تیرا میرا میری نہیں یہ کونسا دور ہے پھولے نا وہ کونسا دور تھا خیر الناس میں ینفہ الناس لوگوں میں بے تربوز لوگوں کے لئے نفع بخش یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے میں کہتا ہوں نہیں تو کونسا دور ہو گیا تیرا تیری کا حضرت سیدنا اب عبائی بن خواب ردی اللہ تعالی انہوں نے سر جھکا لیا کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں میں بہت بڑا خاضی ہوں پر یہاں میں بھی علج گیا ہوں اب فیصلہ سنو خوبصورت فیصلہ حضرت عبائی بن قابض سے پوچھتے ہیں دیچنے والے سے تیرے بچے کتنے کہنے لگا جوان بیٹا ہے خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے اس نے کہا جوان بیٹی ہے کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سمان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں تیرے گھر بھی آگا تیرے گھر بھی یہ فیصلہ سید نوبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں نے دیا لوگ رو رہے تھے کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی رو رہے تھے